موسیقی اس قرضوں کی دلدل سے پاکستان کو نکالنے کے لیے جنجال سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے بہرحال کوئی نہ کوئی راستہ تجویز کرنا ہوگا ایک مشن کے تحت پوری قوم کو آگے بڑھنا پڑے گا اور اس کے لیے کیا راستہ ہو سکتا ہے روڈ بیپ کیا ہو سکتا ہے اس کا نسقہ کیا ہو سکتا ہے اپنے ماہرین سے ہم یہ پوچھیں گے ہمارے ساتھ جناب زفر مسعود پریزیڈنٹ بینک پنجاب خورم حسین صاحب سینئر انیلسٹ ایکنومک فیرز زیر یونس صاحب اٹلانٹک کاؤنسل فور ساؤت ایشیا سے ایکنومک فیرز کے ماہر ہیں ہمارے ساتھ ہیں واشنگٹن سے زفر مسعود صاحب ریسیپی تجویز کیجئے بتائیے کہ کیا سفر شروع کرے اگر سبر شروع کرنا ہو کہ شٹکارہ حاصل کرنا ہے اگر ہمیں کسی مقام پہ پہنچ رہا ہے کسی بھی ریزنبل جگہ پہ ہمیں آگے جانا ہے تو اس کے لئے سفر شروع کرنا ہے تجویز کیجئے اس کے لئے ریسیپی اس کے لئے بتائیے فارمولا کہ کس طرح سے سفر کا آغاز کیا جا سکتا ہے زفر مسعود صاحب جی دیکھئے کامران میں بات یہ ہے کہ ہماری جو ساری پرابلمز ہیں نا وہ ہمارے فسکل اکاؤنٹ کے اندر ہیں جو ہمارے فسکل اکاؤنٹ ہے وہ ہمارے اپنے کنٹرول میں اور فکسبل ہے so therefore you know we need to focus on what is required to be done there starting from debt restructuring i'm very glad کہ you know عزیر نے یہ فرمایا ہے میرا تو اس کے اوپر article ہے پورا کا پورا کہ why the debt restructuring in isolation doesn't make sense so therefore we have to look at it holistically کہ ہم کیا کیا چیزیں ایسی کریں کہ جسے ہمارا جو ہے وہ overall جو ایک ہماری فسکل سپیس بنے اور فسکل سپیس بنے کے لیے جو starting point ہے اس طرح میں نے right at the beginning of the program کہا تھا کہ ہمارا جو سبسیڈی کا structure ہے اس کو ہمیں all control delete کا button دبا کے اس کو دوبارہ revise کرنا پڑے گا this trickle down approach has to be converted into a bottom up approach and this whole subsidy business shall be extended to only two sectors one to the poor and vulnerable through the NSCR scorecard not even through the بجلی کے بل I know there is a possibility exist کیا آپ بجلی کے بل میں یا گیس کے بل میں units کو adjust کر لیں اوپر نیچے no through the NSCR because اس میں leakage بہت زیادہ ہے secondly آپ کا جو آپ کو ایک سبسیڈی ایکسٹینٹ کرنے کی ضرورت ہے directly to the export sector and that should also be time bound and performance driven اگر performance اس پہ نہیں آرہی we need to review it frequently and take it on from there دوسرا ہماری جو SOEs ہیں اس میں بہتر governance کی ضرورت ہے اب یہ کہنا بڑا آسان ہے بڑی broad term ہے کہ جی بہتر governance کا کیا مطلب ہوتا ہے starting point اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے board of directors ڈالیں اور دیکھیں دیرہار islands of excellence دیکھیں زفر وصول صاحب جسے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں ہم کیسے پھر کہیں کہ ہم اس میں بہتر governance لائے ہم کریں ابھی تو آخری government گئی ہے پی ڈی ایم کی آپ کو پتا ہے کہ ڈسکوز کے اندر انہوں نے جو board بنائے اس میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور جی ایو آئی کے لویلسٹ بھر دیئے انہوں نے جو حشر کیا ہے اس وقت جس وقت پاکستان بالکل اپنی تباہی کے آخری معاشی تباہی کے آخری کونے پہ پہ پہنچ رہا تھا اس وقت یہ treatment کیا ہے کب تک ہم یہ کہتے رہیں گے کہ ریاست کے اندر ہی یہ ادارے جو ہیں وہ اچھے board of governance لائے سر کدھر سے اب بھول جائے نا اس کو خدا کے لئے میں گزارش کرتا ہوں کامران ویلی انفیکٹ میں نے آپ کو وہ program بھی کل کا تھا یا فرائیڈے کا تھا وہ دیکھا تھا اس کے اوپر دیکھئے میری گزارش اس پر بڑی سمپل ہے اور میں ہمیشہ اس کو advocate کرتا ہوں ہمیں privatization کرنی چاہیے ہمیں اچھی governance کی طرف جانا چاہیے میں سوئی پر سے میں بات کر رہا ہوں مگر اس کی لئے کچھ prerequisites ہے اور پہلا prerequisite میری opinion میں جو ہے وہ regulator کو strengthen کرنا ہے یہ اس طرح کے جو politically motivated لوگ ہیں وہ board پہ کیوں نہیں آتے of the banks because یہ regulator بہت لگڑا ہے fit and proper test کا ایک پورا نظام exist کرتا ہے جس کے تحت وہ prevent ہو جاتے ہیں اسی طرح ہمیں باقی بھی جو اپنے ادارے ہیں regulators ہیں نیپرا ہے اوگرا ہے ان سب کو اس سیاست کی جنجر سے نکال کے اور ازادی دینی ہے اور ہمارے پر template state bank کو پاکستان کی موجود ہے جس کو ہمیں replicate کرنے کی ضرورت ہے regulator کے پاس until and unless you have an independent regulator آپ کے پاس governance بہتر کرنا یا privatization کرنا جو ہے جو یہ دیکھیں ہم ایک بہت بہت پاکستان کے جو سب سے بڑا problem ہے اس کی بات کر رہے ہیں کامران بھائی میں ایک چیز clarify کر دوں جی جی میں clarify کر دوں کامران بھائی میں بالکل textile کو subsidy دینے کی بات نہیں کر رہا میں overall export کو بڑھانے کے لیے دینے کی بات کر رہا for example میں IT سیکٹر کو سپورٹ کرنے کے لیے subsidy دینے کی بات کر رہا ہوں میں agriculture کو سپورٹ دینے کے لیے subsidy کی بات کر رہا ہوں کیونکہ initially آپ کو وہ چاہیے ہوگا بالکل میں textile کی بات نہیں کر رہا اور میں خورم سے agree کرتا ہوں کہ غالباً textile میں subsidy جو ہے وہ اس طرح deliver نہیں کر پائی جس طرح وہ ہونا چاہیتے اس لیے میں نے اس کو کہا کہ وہ پرفارمنس بے سونا ہے